بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت کی پاکستان کے داخلہ اور خارجہ مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے نہ طبیعت ہے نہ ذہنیت ہے نہ صلاحیت ہے ان کے پاس ان کی داخلہ پالیسی، ان کی خارجہ پالیسی، ان کی جناب لیبر پالیسی، ان کی ٹریڈ پالیسی، ان کی ایڈوکیشن پالیسی، ان کی تمام پالیسی ہیں اس وقت ایک ہی نکتے کے اردگرد گھوم رہی ہیں کہ وہ جو لوٹ مار کا مال ہے اس کو جناب چھپانے کے لیے اور پاناما سکینڈل سے بچنے کے لیے کس طریقے سے پاکستان کے تمام اداروں کو جواب اپنے گھر کی باندی بنانا ہے اپنے گھر کی لونڈی بنانا ہے اور پھر ستم زریفی یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے سامنے بھی جب یہ جاتے ہیں اور وہ ان سے ان کی کرپشن کے حوالے سے اور منی لونڈن کے حوالے سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ امی بیمار ہے ابو لاچار ہے پچے بے روزگار ہے میں آوازار ہوں یہ اس قسم کی کہانیاں سناتے ہیں اور یہ بہتر سنگھ اور چوہتر سنگھ کی غزنے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ انیس سو بہتر کے اندر جناب کو امی آئی گئے ہمارے فلا فلا تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے آج سر تاج عزیز صاحب نے اتنی غلط سٹیٹمنٹ دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جنرل راہیل شریف کو کہ جو پاکستان کا ہیرو ہے جو پاکستان کی اکیس کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے اس کو ڈسپیوٹڈ بنانے کے لیے اس کی ڈگنیٹی کو ڈیمج کرنے کے لیے اس کے وقار کو تباہ کرنے کے لیے یہ نواز شریف اور اس کے حواری یہ ملک ہے جو ہے وہ اس کو حراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ اینلو سی لے کے گئے ہوئے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے وہ فوج کے اینلو سی لے کے وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے اینلو سی لے کے گئے ہوئے ہیں لیکن صرف اپنے پچھلے تین سال کا بدلہ لینے کے لیے کہ جنرل راہیل نے ان تین سالوں کے اندر ان کو ناکو چنے چبھائے تھے ان کی ناہلی ان کی کرپشن ان کی بدیانتی کے حوالے سے اور اپنی گوڈ ویل کے حوالے سے اس نے اپنے ایک مقام بنایا تھا اس کو یہ ڈیمج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ ہمارے لیے سکوٹی رسک بنے ہوئے ہیں اتنا سکوٹی رسک ٹرمپ انتظامیہ نہیں ہوگی اتنا انڈین انتظامیہ نہیں ہوگی اتنی افہارستان کی انتظامیہ نہیں ہوگی اتنی ایران کے ڈرون ہمپلے نہیں ہوگے جتنا اس وقت نواز شریف اور اس کی حکومت اور اس کے ہواری جو ہے وہ پاکستان کے سکوٹی رسک بن چکے ہیں آپ کی بات بالکل درست ہے اس وقت نواز شریف کا فرض بنتا ہے جانکے پیدا